دوستو آپ کا سواگتہ آپ کے اپنے چینل ہریانا کوسل میں دوستو میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آتا ہوں جو آپ کے لئے کہیں نہ کہیں کام کی ہوتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں لے کے آیا ہوں اس آئی سی میڈیکل کی سویدہ گا لاب کیسے اٹھائیں آپ کو کس کس ڈوکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے دوستو بہت سے کچھے کرمچاری ایسے ہیں دوستو جو کسی بھی ڈیپارمنٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کیا کیا ڈوکومنٹ چاہیے یہ ایسے سویدہ کیا ہے اور ہمیں کیسے ملتی ہے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں میں آپ کو اس ویڈیو میں ساری جانکاری دوں گا ایٹ ٹو جیڈ جانکاری آپ کو کیا کیا ڈوکومنٹ چاہییں گے کیا کیا لے کے جانا ہے اور کیا کیا آپ کو اس میں سویدہ ملے گی دوستو ایسی ویڈیو دوستو کوئی بھی یوٹیوبر نہیں بناتا جو آپ کے لئے کام کی ہوتی ہے صرف ایسی ویڈیو بناتے ہیں جو آپ کے کام کی نہیں ہوتی اور آپ کو کوئی انفورمیشن نہیں دیتے تو دوستو یہ سب ہی بھائیوں کے لئے میں اچھی سے ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ پوری دیان سے دیکھنا اور لاش تک ضرور دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی کیا ویڈیو ہے کیا پورا سیس ہے اس کا سب سے پہلے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس کیا کیا کارڈ ہونے چاہیے ایک تو دوستو یہ ہے یہ آپ کا ایمپلوئر آپ کو نکال کے دے دے گا پہلے تو یہ نہیں بنا کے دیتے تھے دوستو لیکن آج کل ایسا سسٹم ہے کہ وہ کہتے ہی آپ کا یہ ایسا ایسی کارڈ بنا دیتے ہیں اور آپ کو مل جاتا ہے یہ ایسا ایسی کارڈ لے لینا دوستو سب سے پہلے تو اس پر آپ کو اپنے ایمپلوئر کے اور آپ کے فیملی کے یہاں پر نچے نام ہوتے ہیں دوستو یہ جیسے نیم ہے ریلیشن کیا ہے آپ کا یہوالی یاگی date of birth ہے آپ کو سب سے پہلے تو اپنے نام اور جو date of birth ہے دوستو وہ جتنے بھی آپ کے گھر میں صدیشیں ہیں ان کے میچ ہونی چاہیے ان کا نام اور آپ کے date of birth وہ گلت نہیں ہونی چاہیے آپ کو پہلے تو اس میں چیک کر لینی ہے اور یہ ایسا ایسی پہچان کارڈ لے لینا ہے اپنی ایمپلوئر سے اور اس کے نیچے آپ کے فیملی کا فوٹو اور اس کے اوپر آپ کے ایمپلوئر کی سٹیمپ لگوا لینی ہے دوستو سب سے پہلا کام تو آپ کا یہ ہی ہے کہ آپ کو یہ ای پہچان کارڈ بنوا لینا ہے اور یہ لے لینا ہے دوستو اس کے بعد میں دوستو یہ ایک اس طرح کی undertaking آتی دوستو آپ کو نیچے description میں میں لنک دے دوں گا اپنے telegram کا وہاں پر آپ کو یہ میں ڈال دوں گا دوستو وہاں سے آپ کو مل جائے گی undertaking ٹھیک ہے دوستو اس میں آپ کو اپنا سب سے پہلے جیسے آپ کا کوئی گھر کا صدیشہ ہے تو اس کا نام لکھ لینا ہے اس کے بعد میں آپ کا IP IP نمبر یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنے یہاں پہ signature لکھ لینا ہے اور یہاں پہ IP نمبر لکھ لینا ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کا insurance نمبر یہاں پہ نیچے آ جائے گا دوستو ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں آپ نے یہاں پہ relation relation لکھ لینا ہے دوستو کہ آپ کا آپ خود میں کر رہے ہو یا آپ کا relation میں کوئی ہے جیسے آپ کا 무님 باپا یہاں پہ relation ہے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ آپ کا employer کا فارم آگےBERG ہے دوستو یہاں پہ آپ کو اپنا IP person کا نام لکھ لینہ ہے اس کے بعد میں اس کا number لکھ لینہ ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنی company company کا نام یہاں پہ لکھ لینہ ہے ٹیک ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو اپنی photo لگا لینہی ہے اور اپنی فوٹو کے ساتھ اگر آپ کا کسی فائملی والے میمبر والے کو آپ نے ساتھ ملے کے جانا چاہتے ہو اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہو تو اس کی فوٹو اس کے ساتھ میں ہونی چاہیے اور اپنے امپلوئر سے یہاں پہ ان دونوں پہ سٹیپ لگوا لینی ہے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ایک آپ کے پاس میں یہ آپ کا جو انسدان جمع ہوتا ہے دوستو اس کا پرنٹ نکلوا لینی ہے یہ جیسے کہ اس ساتھ کا تھا اس کا یہ انسدان تھک کی کوپی تھی دوستو تو یہ اس طرح سے اپنے انسدان کی کوپی اپنی سائٹ سے نکال لینی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ سائٹ پر یہ کہاں سے ملتی ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو اپنی سائٹ پر ہی یہ انٹل انٹی ٹو بینیفٹ آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملتا ہے آپ کا کتنا کنٹریبیشن جمع ہوا ہے اس میں آپ کی ساری ڈیٹیل دی ہوئی دوستو کہ آپ کو کون کون سے بینیفٹ میں ییس ملا ہوا ہے جیسے اس میں سکین نیز بینیفٹ ہے شوپر شپیل لسٹ ہے بینیفٹ ہے آپ کو کیا کیا میڈیکل فیشلٹی ملتی اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو اس کا پرنٹ نکال لینا ہے اور اپنے ایمپلوئر سے اس پر بھی ویریفائی کروا لینا ہے اور ان کے ساتھ میں دوستو آپ کے پاس چار فوٹو ہونے چاہیے جس بھی فیملی میمبر کے آپ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں اس کے چار فوٹو ہونے چاہیے وہ بھی سیم فوٹو ہونے چاہیے دوستو الگ الگ فوٹو مت لے کے جانا چیار کی وجہ پاس فوٹو لے لینا چاہے اور پاس ہی فوٹو اپنے خود کے لے لینے ہے کیونکہ ایمپلوئی اوپس میں جب ہم جاتے ہیں اسائی سی اوپس میں تو وہاں پر دوستو جو ڈکٹر ہوتا ہے وہ ویریفائی کر کے دیتا آپ کو فوٹو کو اور وہ فوٹو کو اگر آپ کے واسے الگ الگ فوٹو ہے تو آپ کو ویریفائی نہیں کرے گا آپ کو چکر پہ چکر کٹوائے گا اور اگر آپ اپنے پتا جی کو یا ممی کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو ان کی انڈر ٹیکنگ لے لینی ہے دوستو پہلے ایک اپنے کسی بھی ٹائپیسٹ کے پاس سے اپنی انڈر ٹیکنگ لکھوا گے کہ یہ آپ کی ماتا ہے یہ وہ ہے تو اس کی انڈر ٹیکنگ ویریفائی کروا لینی ہے اس کے بعد میں ہی آپ کو وہاں پہ اس آئی سی کے ہوسپیٹل میں جانا ہے دوستو آپ کو میں پوری جانکاری دیتا ہوں کہ کیا کیا پروسیس رہے گا گے آپ کو گوگل میں اس آئی سی ٹائپ کرنا ہے دوستو اس کے بعد میں یہ اس طرح کی سائٹ کھل جائے گی دوستو تو یہاں پر آپ کو جو یہ دیا ہوا ہے انچورڈ پرسن بینیفیسری تو یہاں پر آپ کو ٹک کرنے نہ ہے اور آپ کے پاس ایسی سائٹ کھل جائے گی آپ کے پاس ہی اس طرح کی سائٹ آ جائے گی یہاں پر آپ کو بھیما کرتی وقتی ٹک کر کے اپنا جو اس آئی سی نمبر ہے وہ اور اس کا پاسورڈ یہاں پہ اور یہ کپسورڈ ڈال دینا ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کا لوگن ہو جائے گا اور آپ کے پاس اگر اس کا یہ پاسورڈ وغیرہ نہیں ہے تو آپ پھرگٹ پاسورڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ نمبر بھی نہیں ہے تو آپ اپنے ایمپلوئر سے یہ نمبر مانگ سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا اس کے بعد میں دوستو یہ لوگن ہونے کے بعد میں اس طرح کا پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ کی وقتیگت ڈیٹیل ہوگی یہاں پہ دوستو پوری اور یہاں پہ آپ کا آپ کی سائے کے کب آپ نے جرم تیتی دیا آپ کا کمپنجی گھن کب ہو آدھا یہ جو بھی ڈیٹیل آپ کے مل جائے گی بھیما کرتی وقتیگت ڈیٹیل یہاں پہ ملے گا لاب پترتہ وہ جو پرنٹ ہے دوستو یہاں سے نکالنا ہے لاب پترتہ وڑا اور ایک ہے اسدان ویورن وڑا یہ دونوں پرنٹ آپ کو نکال لینے ہیں دوستو اور یہ آگے تو آپ کا لابارتی فیڈبیک فورم آ گیا آئے بی ریمیشمنٹ آ گیا یہ اگر آپ جوب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ وڑا آ گیا یہ ڈیسپینسری چینج وڑا آ گیا دوستو اور اس کے نیچے آپ کے کچھ ڈوکومنٹ بھی دیئے ہوئے ہیں وڑا اور یہ فورم آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سب ہی ڈوکومنٹ لے گئے دوستو سب سے پہلے تو آپ کے کسی بھی نزدیکی ہسپیٹل میں چلا جانا ہے اگر کوئی زیادہ امرجنسی ہے تو اگر آپ کے کوئی بھی جیسے ہیسار میں شروعہ دیا ہے اور جیسے دو تین ہسپیٹل اور ہے دوستو جو اس کے انڈر میں آتے ہیں اور آپ کے بھی وہاں پر سرچ کر لینا کیسائیسی میں کونسی ہسپیٹل انڈر میں آتے ہیں وہاں پر آپ کو اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانا ہے اور میڈیکل اوفیسر اگر کوئی آپ کے پریوان میں کوئی زیادہ دکت آ جاتی ہے تو اپنے میڈیکل اوفیسر سے لکھوا لینا ہے ہسپیٹل میں کہ یہ یہاں پر ایڈمیٹ ہے اور اگر وہ ایڈمیٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو ساتھ میں جرور لے کے جائیں دوستو اس کے بغیر وہاں پر سائن نہیں ہوں گے اور آپ کو چکر بے چکر کٹوا دیں گے اور ان کا ٹائم بھی کچھ چیتنا ہی ہوتا ہے دوستو کہ دو تین گھنٹے وہ بیٹھتے ہیں اور اس میں آپ کو سارے کاغچ کاروائی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد میں آپ کو وہ جو فورم ہے دوستو جو میڈیکل آپ نے ہسپیٹل میں کروایا تو وہ بل وہاں پر لے کے جانا ہے تو وہ وہاں سے ویریفائی کر کے آپ کو دے دیں گے تو آپ کو واپس سے اپنے ہسپیٹل کے اندر لے آنا ہے وہ سپیٹل کے اندر لے آنے کے بعد میں آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا دوستو اور پھر وہ اس کے اوپر جتنا بھی جو بھی خرچہ ہوگا تو وہ سب آپ کا فری میں ہوگا دوستو آپ کو کچھ بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سب ESIC کے دوارہ ہی ہو جائے گا تو دوستو یہ باتیں آپ کو ہم نے بتانی تھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی ہم تو دوستو آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں تاکہ کسی بھائی کا بھلا ہو کیونکہ بہت سے بھائی ایسے ہیں جس کو پتہ نہیں ہے ان انفرمیشنوں کا کیا کیا سسٹم ہوتا ہے کیا کیا ڈوکومنٹ کاغج کاروائی ہوتی ہے تو وہ اپنے نزدیک کی کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پیسے دے گیا جاتے ہیں تو دوستو یہ آپ کو سرکار بینیفیٹ دے رہی ہے تو اگر آپ کو بھی اگر کوئی بھی دکت آ جاتی ہے تو آپ کمنٹ کر دینا دوستو آپ کو ترنٹ کمنٹ کا ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ دوستو ڈوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو کئی بار کمنٹ نہیں دیکھ پاتا تو آپ کا لیکن دیکھوں گا جرور دوستو اگر کسی بھائی کو کوئی پریشان نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر دینا آپ کی پوری ہیلپ کروں گا جتنی میرے سے ہو سکے گی دوستو تو دوستو ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تو اس لئے ان کے لئے سپیشل سے ویڈیو لے کے آئے دوستو جو ہمارے چینل سے جڑے ہوں ان کو دکت نہیں آئے گی کیونکہ میں ہر بات ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ دکت ہوتی ہے اور یہ پریشانیاں آتی ہیں تو اس لئے دوستو آپ نے ویڈیو دیکھئے آپ کا دنیاواد آپ کا دن صبح ہو